اسلام علیکم ویڈیو سکیل میں مذہر اقبال کے ساتھ خوش شام عدید دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے کمال کا سرکٹ لے کے ہوں جس کو بنانے کا مکمل طریقہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جی ہاں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا سرکٹ بنائیں گے جس سے آپ اپنے کمرے کی لائٹ یا پنکہ کو تالی بجا کر چٹکی بجا کر یا پھر کسی بھی قسم کی آواز پیدا کر کے آن یا آف کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ ایک بار تالی بجائیں گے تو بلب آن ہو جائے گا جب دوسری بار آپ تالی بجائیں گے یا کسی بھی قسم کی آواز جنریٹ کریں گے تو وہی بلب آف ہو جائے گا تو سرکٹ تیار کرتے ہوئے آپ کو لے آوٹ ڈائیگرام یا کمپننٹس وغیرہ کے بارے میں کوئی ڈیفکلٹی پیش آئے تو ان تینوں ٹاپکس پر ویڈیو چینل میں موجود ہیں ان تینوں ویڈیوز کے لنک میں ڈسکیپشن میں دے دوں گا تو آپ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کمٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل دبا کے آل پر کلک کر لیں تو دوستو ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے تو کم از کم لائک ضرور کا دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو یہ ہے وہ چھوٹا سا سرکٹ جس سے ہم اپنے بلب یا پنکہ وغیرہ کو ساؤنڈ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں چند ایک کمپننٹس لگے ہوئے اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا بہت کم قیمت میں خرید سکتے ہیں تو اس سرکٹ کا ہم سب سے پہلے ڈائیگرام دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کون سا کمپننٹ کس جگہ پر لگا ہوا ہے تو یہ ہے اس سرکٹ کا ڈائیگرام تو اس کو آپ نو یا بارہ وولٹ پر چلا سکتے ہیں ڈی سی نو یا بارہ وولٹ اس کو انپٹ میں لے گی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ایک کڈنسر مائک جہاں پر استعمال ہونا ہے چھوٹا سا ایک کڈنسر مائک جو کہ عام مل جانے والا ہوتا ہے اور بہت کم قیمت کا ہوتا ہے یہ مہنگا نہیں ہے جی تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ون پندرہ کلو ہوم کی لگی ہوئی ہے آر ٹو ایک شاریہ پانچ کلو ہوم کی اس کے بعد آر تھیری جو ہے ریزیسٹر جو ہے یہ تین اشاریہ ساری دو اشاریہ دو میگا ہوم کی ہے اس کے بعد آر فور چار سو ستر کلو ہوم کی ہے آر فائف تین اشاریہ تین کلو ہوم کی ہے آر سکس اس میں لگی ہوئی ہے ایک شاریہ پانچ کلو ہوم کی اور آر سیون دس کلو ہوم کی لگی ہوئی ہے آر ٹین پھر دو اشاریہ دو میگا ہوم کی ہے ساری آر ایٹ آر نائن جو ہے وہ اس میں بائیس کلو ہوم کی لگی ہوئی ہے آر ٹین اس میں دس کلو ہوم کی لگی ہوئی ہے آر الیون بھی بائیس کلو ہوم کی ہے آر ٹویلو اس میں لگی ہوئی ہے 2.2 میکہوم کی اور اس کے بعد جو ہے آر 13 اس میں 1.5 کلو ہوم آر 14 اس میں 3.3 کلو ہوم کی اور یہ لاسٹ والی ریزیسٹر جو ہے 1 کلو ہوم کی لگی ہوئی ہے جو کہ LED پہ لگی ہوئی ہے یہ اس میں ریزیسٹرز استعمال ہوئی ہیں 15 ریزیسٹرز ہیں اس کے بعد کپیسٹر کی طرف آتے ہیں تو کپیسٹر اس میں 1000 مائکرو فیررڈ کا کپیسٹر ہے یہ لگا ہوا 16 وولٹ کا تو اس کے بعد جو ہے یہ کپیسٹر ہے C1 اس کے بعد جو ہے C2 اس میں جو لگا ہوا ہے یہ والا 1000 پی کو فیررڈ کا یہ کپیسٹر ہے جس کی کوڈنگ بنتی ہے 102 پی ایف یہ پیپر کپیسٹر ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک الیکٹر لائٹ کپیسٹر ہے پلرائزڈ ہے اور یہ نون پلرائزڈ سرامی کپیسٹر ہے اس کے بعد جی دو کپیسٹر اور لگے ہوئے ہیں C3, C4 یہ 0.04 مائکرو فیرڈ کے کپیسٹر ہیں جس کی کپیسٹی کوڈ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا وہ 403 ہوگا اس کے اوپر کوڈ یہ بھی ایک پیپر نان پلرائزڈ سرامی کپیسٹر ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کپیسٹر ہیں اس میں یہ لگے ہوئے چار چار کپیسٹر کے بعد اس میں چار ہی اس میں ٹرانزیسٹر لگے ہوئے ہیں Q1, Q3, Q3, Q4 یہ چاروں ٹرانزیسٹر C828 یا C945 عام سے ٹرانزیسٹر اس میں استعمال کیے گئے ہیں NPN ٹرانزیسٹر ہیں تو ان ٹرانزیسٹر کے بعد اس میں چار ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں D1 اور یہ D2 یہ D3 اور یہ D4 یہ چاروں ڈائیوڈ جہاں ہیں یہ 1, N, 41, 48 ہیں یہ ایک LED ہے دو وولڈ کی LED لگی ہوئی ہے اس میں DC دو وولڈ کی وہ کسی بھی گلر میں آپ LED استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد فائنلی اس پہ ایک ریلے لگی ہوئی ہے 12 وولڈ 5 امپیر کی یہ ریلے ہے جس کے دو پوائنٹ کوائل کی ہوتی ہیں اور باقی تین پوائنٹ سوچنگ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو اس میں یہ کمپننٹس ہیں چاندے ایک سرکڑ میں جو استعمال ہوئے ہوئے ہیں اور سرکڑ میں دو سائن آپ کو میں یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے سرکڑ میں تو یہ میں بتاتا چلوں آپ نے اگر پچھلی وڈیو سرکڑ والی نہیں دیکھی تو یہ جو دو اوپر سے یہ اس طرح کے نشان بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لائن شارٹ نہیں ہو رہی بلکہ اوور ٹیک کر رہی ہے تو یہ ڈائگرام آپ کیپچر کر لیں تاکہ اس کے مطابق آپ پی سی بھی تیار کر سکیں تو اس کے بعد یہ لسٹ ہے کمپننٹس کے لسٹ ہے جو اس پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے ہیں تو یہ جو کمپننٹس ڈائگرام میں آپ نے دیکھے یہ وہی تمام کمپننٹس اور اپنی ایکچول کوڈنگ کے ساتھ اپنی ایکچول ویلیو کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں تاکہ آپ کو ایزی لین کی سمجھ آ سکے اور ان کو آپ دیکھ کے سیم کمپننٹس آپ اس پروجیکٹ میں استعمال کر سکیں تو اس میں آپ جو کہ ڈائگرام میں دیکھ چکے ہیں آر ون جو ہے وہ پندرہ کلو ہوم کی ہے ایک ریجسٹر پندرہ کلو ہوم کی ہے اس کے بعد تین ریجسٹر جو ہیں وہ ایک اشاریہ پانچ کلو ہوم کی ہیں اور وہ ہیں آر ٹو آر سکس اور آر تھرٹین اور ڈائگرام میں پھر تین ریجسٹر ٹو پوائنٹ ٹو میگا ہوم کی ہیں وہ ریجسٹر جو ہیں ٹو پوائنٹ ٹو میگا ہوم کی آر تھری آر ایٹ اور آر ٹویلپ اس میں ڈائگرام میں جو لگی ہوئی ہیں یہ تین ریجسٹر دو اشاریہ دو میگا ہوم کی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کلر کوڈنگ بھی بالکل ایکچول ہے آر ون کی جو پندرہ کلو ہوم کی ہے اس کی ہے براؤن گرین اینڈ اورنج اس کے بعد 1.5 کلو ہوم کی جو ہے اس کی ہے براؤن گرین اینڈ ریڈ اس کے بعد 2.2 میگا ہوم کی جو ریجسٹر ہے اس کی جو کلر کوڈنگ ہے وہ ریڈ پھر ریڈ اس کے بعد گرین اس کے بعد آر فور جو ہے چار سو ستر کلو ہوم کی ہے ایک ریجسٹر چار سو ستر کلو ہوم کی ہے جس کی کوڈنگ ہے جیلو ویلٹ اس کے بعد تیسرا کلر جو ہے یہ بھی جیلو ہے اس کے بعد جو آر فائیو انڈ آر فورٹین یہ ہے 3.3 کلو ام کی یعنی کہ پہلے دو کلر جو ہیں وہ اس کے آرنج ہے اور تیسرا ریڈ ہے اس کے بعد آر سیون آر ٹین جو ہے دوس کلو ام کی ہیں براون بلیک انڈ آرنج کلر ہے اس کا آر نائن آر الیون دو یہ ریزیسٹر 22 کلو ام کی ہیں جس کے پہلے دو کلر ریڈ ہے اور تیسرا آرنج ہے لاس والی جو ریزیسٹر ہے آر 15 یہ ون کلو ام کی ہے جس کا کلر ہے براون اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں مائکرو فون استعمال ہوا ہے وہ ایک کرنسر مائک ہے چھوٹا سا تو یہ کرنسر مائک جو ہے اس میں اس کی پلارٹی ہوتی ہے اس مائک میں آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی یہ گراؤنڈ کیا ہوا ہے اس کی باڈی کے ساتھ اس پوائنٹ کو تو یہ والا پوائنٹ اس کا نیکٹیو ہے اور دوسرا پوائنٹ اس کا پازٹیو ہے تو اس کے بعد یہ کرنسر مائک استعمال ہوا ہے اس میں اس کے بعد جو ایک کپیسٹر ہے ہزار مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر جو ہے سولہ وولڈ کا یہ الیکٹر لائٹ پولارائزڈ کپیسٹر ہے جس کی یہ وائٹ سائیڈ جو ہے اس کپیسٹر کی یہ نیکٹیو ہے اور دوسری پازٹیو ہے اور سی ٹو جو اس میں ہے وہ ہزار پی کو فیرڈ کا یعنی اس کی کوڈنگ ایک سو دو ہوگی جب آپ شاپ سے جا کے اس کو پرچیز کریں گے تو اس سرامی کپیسٹر آپ نے ایک سو دو ویلیو کا لینا ہے اس کے بعد سی تھری اینڈ سی فور جو ہیں دو کپیسٹر پوائنٹ زیرو فائیپ مائکرو فیرڈ کے اس کی کوڈنگ اینٹس ویلیو کے حساب سے چار سو تین بنتی ہے تو یہ کلر کوڈنگ جس طرح ریزیسٹر کی ہوتی ہے اس طرح ان کپیسٹر کی بھی کوڈنگ ہوتی ہے ان کی ایک آئیاں ہوتی ہیں مائکرو فیرڈ پی کو فیرڈ اور اس کے بعد نینو فیرڈ یہ تین ایک آئیاں ہیں اس کی تو سب سے چھوٹی نینو فیریڈ ہے اس کے بعد پیکو فیریڈ ہے اس کے بعد مایکرو فیریڈ ہے تو اس کو اگر کنورڈ کیا جائے کوڈز میں تو اس کا یہ کوڈ بنتا ہے اور کوڈ کو اگر کنورڈ کیا جائے اس کی ویلیو میں تو ایک سو دو کی ویلیو ہزار پیف بنتی ہے اور چار سو تین کی ویلیو پوائنٹ زیرو فور مایکرو فیریڈ بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو چار ہمارے پاس ڈائیوڈ اس میں استعمال کیے گئے ہیں اس طرح کا یہ ڈائیوڈ ہوگا زینر ٹائپ لگتا ہے لیکن یہ زینر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام ریکٹی فائر ہے تو یہ چار ریکٹی فائرز تو اس کی جو یہ بلیک سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ والی سائیڈ یہ اس کی آپ نے پازٹیف کی طرف رکھنی ہے ڈائگرام کے حساب سے جب اس کو آپ بنائیں گے اور دوسری سائیڈ نیگٹیف کی طرف آئے گی اس کے بعد جو چار ٹرانزیسٹر استعمال ہوئے ہیں Q1, 2, 3 & 4 یہ C945 یا پھر C828 تو C945 اور C828 یہ دونوں ٹرانزیسٹر NPN ہیں تو ان میں سے آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک C945 کی ایمیج ہے تو اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس ٹرانزیسٹر کو اس کا کٹ والا جو نشان ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اپنی طرف رکھیں جو اس کی value لکھی ہوئی ہے یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ آپ اپنی face کی طرف رکھیں تو اس کی right جو leg ہے یہ اس کی base ہے center والی اس کی collector ہوتی ہے اور اس کی left side پر جو اس کا point ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا ایمیٹر تین points اس کے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اپنی طرف رکھ کے right side پر consider کرنا ہے اس کی base center والی collector ہوگی اور left side والی جو point ہے وہ اس کا ایمیٹر ہوگا اس کے بعد ایک LED استعمال کی گئی ہے اس میں دو وولڈ کی یہ ایلیڈی ہے تو کوئی سے بھی کلر اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ریلے جو ہے یہ بارہ وولڈ کی ہے پانچ امپیر کی ڈی سی ریلے ہے اور یہ ایک ڈاٹیڈ شیٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا لے آؤٹ اس ڈائیگرام کا بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ لے آؤٹ آپ کو ڈیفیکلٹ لگے نہ بنانا چاہیں تو اس کا ایزی وی یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ایک ڈاٹیڈ شیٹ لے سکتے ہیں یہ چار ضرب دو انچ کی شیٹ میں یہ پورا پی سی بی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس ڈاٹیڈ شیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کمپننٹس ڈالتے جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ اس کو سولڈ کر کے اس کی لائنیں بناتے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام کمپننٹس کنیکٹ کر کے سرکٹ کو مکمل کر سکیں گے تو یہ تھے اس کے لسٹ جو کمپننٹس ہیں جو ہم نے اس ڈائیگرام میں استعمال کرنے ہیں اس پی سی بی کو بنانے کے لئے تو چلیئے آپ اس پی سی بی کو تیار کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پی سی بی کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو یہ پی سی بی کی لی آؤٹ میں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ لی آؤٹ میں نے بنائی تھی لگن آپ جو ہے اس کو ڈاٹیڈ شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لی آؤٹ کی جگہ پہ تو اس پی سی بی میں ہم نے تمام تر کمپننٹس لگا دیئے ہیں اب ان کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے سرکٹ کو مکمل کرنا ہے تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں بتاتا جاؤں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا کہ جو مین کمپنٹ اس کا ہوتا ہے کسی بھی پی سی بی کا اس سے سٹارٹ کی جاتا ہے مین کمپنٹ کون سے ہوتا ہے آئی سی ہوتا ہے اس میں یہ سیلیکن ٹرانزیسٹرز بغیرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کیو ون جو ہے اس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کیو ون کے تین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیئے اس کی بیس کلیکٹر اور ایمیٹر کے یہ تین پوائنٹس ہیں اور اس پی سی بی میں نیچے سے اگر ٹرانزیسٹرز کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اس کنڈیشن میں لگا ہوا ہے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانزیسٹر اس پی سی بی میں اس طرح لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے یہ تین پوائنٹس ہیں یہ رائٹ سائیڈ والا بیس ہے اس کی سینٹر والا کلیکٹر ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ والا جو ہے یہ اس کا ایمیٹر ہے تو اب اس کی بیس کو پہلے کمپلیڈ کرتے ہیں اس کی بیس پہ جو جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ہم ان کو کمپلیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے کلیکٹر پہ جائیں گے اس کے بعد اس کے ایمیٹر پہ جائیں گے اب سی آٹھ سو اٹھائیس جو ہے یا سی نو سو پنتالیس آپ لگا سکتے ہیں اس کی بیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگی ہوئی ہے اس کی بیس پہolenie teSerr4 لگی ہوئی ہے تو یہ 470 کلوہ ILF کی ریزسٹر اس کی بیس سے لگا کہ ہم نے نیکٹیو یہ نیکٹیو سائیڈ ہے پی سی بی کی اور یہ پاسٹیو سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹیو کرنٹ یہاں سے ملے گا اور نیکٹیو کرنٹ اس لائن میں آئے گا تو پی سی بی میں یہاں تک جو ہے یہ نیکٹیو کرنٹ اس کا نیکٹیو لائن ہے اس کی اور یہ جو پاسٹیو لائن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک یہاں تک آ رہی ہے تو یہ پاسٹیو لائن بھی ہم یہاں پہ پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ پاسٹیو لائن دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے ڈائریکٹ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرانزیسٹر کے جو بیس ہے وہ اس ریجسٹر آر فور جو ہے آر فور کے نام سے جو ریجسٹر ہے اس پہ لگی ہوئی ہے یہ ریجسٹر ہے چار سو ستر کلو اوم کی جو کہ نیگٹیو لائن کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹڈ ہے اسی بیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو کوڈنگ ہوگی وہ ہوگی ایک سو دو یہ ایک سو دو والا ایک کپیسٹر اس پہ لگا ہوا ہے جو کہ نان پولورائزڈ ہے جس طرح مرضی لگا لیں اس کی الٹی یا سیدھی سائیڈ نہیں ہوتی تو اسی لائن پہ اب آر تھری لگی ہوئی ہے جو کہ دو اشاریہ دو میگا ہوم کی ہے اب یہ اس کی بیس والی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بیس ڈائریکٹ یہاں تک آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کی بیس پہ جو کمپننٹس لگے ہوئے ہیں ان کو آگے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے کلیکٹر یا ایمیٹر پہ آئیں گے تو اب اس کی بیس پہ جو لگا ہوا تھا یہ ایک کپیسٹر ہے جو جو ایک سو دو سرامی کپیسٹر ہے یہ کہاں جا رہا ہے اس ریزسٹر پہ جو کہ ہے آر ٹو اور آر ٹو کی ویلیو ہے ون پوائنٹ فائیو کلو اوم ڈائیگرام میں یہ آر ٹو کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو یہ ون پوائنٹ فائیو کلو اوم ہے ڈائیگرام میں اب اسی بیس پہ جو ریزسٹر لگی ہوئی ہے آر تھری تو اس آر تھری کے بعد یہ لائن کہاں پہ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے ڈائیریکٹ آر ون کے ساتھ ٹھیک ہے اور سی ون کے ساتھ سی ون اس میں ہزار مایکرو فیرڈ سولہ وولٹ کا جو کپیسٹر ہے جو کہ پاسٹیف سائیڈ اس کی اس طرف ہے اور نیکٹیف سائیڈ اس کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نیکٹیف لائن کے ساتھ انپوٹ والی پہ لگی ہوئی ہے تو اب اس پہ آر ون جو ہے یہ آگے کہاں جا رہی ہے آر ون اس کی ہے پندرہ کلو اوم کی تو یہ جا رہی ہے آر ٹو کے ایک پوائنٹ پہ تو آر ٹو کے ایک پوائنٹ پہ جا رہی ہے اور آر ٹو جو ہے اس میں یہ ایک شارعہ پانچ کلو اوم کی ہے اب یہاں تک یہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ آر ون کا جو ایک پوائنٹ ہم نے کنیکٹ کر دیا دوسرا پوائنٹ جو ہے آر ٹو کے ساتھ جا رہا ہے وہی دوسرا پوائنٹ کرنسر مایک کی پاسٹیف سائیڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کرنسر مایک کی جو نیکٹیف سائیڈ ہے وہ نیکٹیف لائن کے ساتھ انپوٹ والی جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے یہ پولرائزڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہاں تک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی بیس کے اوپر جو ریجسٹر آر ٹو لگی ہوئی تھی اسی کے ساتھ آر فائیو لگی ہوئی ہے اور اسی یہی لائن جو ہے یہ ڈائریکٹ پاسٹیف پہ جا رہی ہے پاسٹیف لائن جو ہے انپوٹ والی اس پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو رفائیو لگی ہوئی ہے تین شہر یا تین کلو ہم کی ریجسٹر لگی ہوئی ہے تو یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا کمپننٹ ہم نے کنیکٹ کیا ڈائیگرام کے حساب سے اس پی سی بی میں تو نیچے سے کمپننٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے سیمبلز بنا کے آپ کو ایزی لی تاکہ آپ کو سمجھ آسے کہ اس لئے میں نے اس کی ان تمام کمپننٹس کے سیمبلز پی سی بی کی بیک سائیڈ پہ بنا دی ہیں اور یہاں پہ ہی اس کو لی اوٹ پہ کنیکٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کی آر فائیو کا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا آر فائیو جو کہ اس میں تھی تین اشاریہ تین کلو اوہم کی تو یہ دوسرا پوائنٹ اس کا جا رہا ہے ٹرانزیسٹر کی کلیکٹر پہ تو یہ ٹرانزیسٹر کا جو کلیکٹر پوائنٹ ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانزیسٹر پہلا جو ٹرانزیسٹر ہے اس کا کلیکٹر ہے اور یہ پہلا جو ٹرانزیسٹر ہے اس کا ایمیٹر ہے تو یہ اب کلیکٹر کا اس کے جو بیس ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد کلیکٹر پہ جو ریزسٹر لگی ہوئی ہے وہ بھی اس کی لگ چکی ہے اس کے بعد یہی کلیکٹر جو ہے یہ آگے جا رہا ہے تو یہ آگے کہاں پہ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن کلیکٹر کی اس ٹرانزسٹر کی یہاں تک آ رہی ہے اس کے اوپر دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ ہیں چار سو تین جو کہ پوائنٹ زیرو فور مایکرو فیرڈ کے کپیسٹرز ہیں دونوں یہ تو ان کی کوڈنگ جو ہے چار سو تین ہے تو یہ اس کے کلیکٹر پہ لگے ہوئے ہیں کلیکٹر یہاں تک اس کا ڈائریکٹ آ رہا ہے ایمیٹر اس کا جو ہے اس ٹرانزسٹر کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن بلکل سیدھی نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نیگٹیو لائن کے ساتھ کرنٹ والی جو ہے بارہ بولٹ والی نیگٹیو کے ساتھ اس کا ایمیٹر کنیکٹڈ ہے تو اب اس سے نیکسٹ جو ہے اگلا ٹرانزسٹر دیکھ لیتے ہیں جو کیو ٹو ہے کیو ٹو اور کیو ون یہ دونوں جو ٹرانزسٹر ہیں ان دونوں کا ایمیٹر کٹھا کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ نیکٹیو پہ ایمیٹر ان کا نیکٹیو ہوتا ہے تو دونوں کے ایمیٹر کو ملا کے نیکٹیو کے ساتھ لگا دیا گیا ہے یہاں پہ اس کا ایمیٹر جو ہے وہ فینش ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ہے دوسرا ٹرانزسٹر اس کا کلیکٹر جو ہے اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پہ کون کونسی چیزیں لگی رہی ہیں تو یہ جو ہے دوسرا ٹرانزسٹر یہ الٹا لگا ہوا ہے تو یہ ٹرانزسٹر اس میں اس طرح کنیکٹڈ ہے یہ سیدھا ہے اور یہ الٹا اس جگہ پہ اس میں لگا ہوا ہے پی سی بی میں اس ٹرانزسٹر کی ایمیٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے ملا کے ہم نے ڈریکٹ انیکٹیو کے ساتھ لگا دیئے اور اس کا کلیکٹر جو ہے وہ آر سکس پہ آرہا ہے یہاں تک ڈریکٹ آر سکس پہ اور آر ایٹ پہ اور آر سیون پہ یہ تین جگہ پہ تین جگہ پہ یہ اس کا کلیکٹر ڈریکٹ آرہا ہے تو اس کو یہ دیکھیں یہ لائن جہاں تک آگئی یہ تین جگہ پہ اس کا کلیکٹر دوسرے ٹرانزسٹر کا آرہا ہے تو اس پہ پہلی جو آر سکس لگی ہوئی ہے یہ ریزسٹر جو ہے یہ ایک اشاریہ پانچ کلو ہوم کی ہے جس کی دوسری سائٹ پازٹیف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے بعد یہ آر ایٹ جو ہے اسی کلیکٹر کے ساتھ ڈریکٹ لگا ہوا ہے یہ ریزسٹر جو ہے آرٹھ نمبر کی اس کی ویلیو ہے دو اشاریہ دو میگا ہوم اور اسی کے ساتھ آر سیون لگی ہوئی ہے جو آر سیون کی ویلیو اس ڈیاغرام میں ہے دس کلو ہوم ٹھیک ہے آر سیون کی ویلیو دس کلو ہوم اس پہ جو لگی ہوئی ہے ڈریکٹ اس کے کلیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی بیس اب دیکھ لیتے ہیں اس کی بیس پہ کون کون سی چیزیں ڈریکٹ لگی ہوئی ہیں اس ٹرانزسٹر جو دوسرا ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیوڈ جہاں پہ لگا ہوا ہے ڈریکٹ ٹھیک ہے اور اسی بیس پہ ایک ریزسٹر جو کہ آر ٹین ہے یہ لگی ہوئی ہے ڈریکٹ اور آر ٹین کی ویلیو دس کلو ہوم ہے اور یہ جو ڈائیوڈ ہے اس کی ویلیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ون این اکتالیس اکتالیس کی یہ چاروں ڈائیوڈ اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ڈریکٹ اس پوائنٹ پہ جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو دکھائیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے آگے کیا کے چیزیں لگی ہوئی ہیں تو پہلی جو آر ایٹ ہے اس پہ لگی ہوئی تھی کلیکٹر پہ اس کا دوسرا پوائنٹ جا رہا ہے اس ریکٹی فائر پہ اس ڈائیوڈ پہ ٹھیک ہے تو اس ڈائیوڈ کا پہلا پوائنٹ اس کی بیس پہ تھا اور دوسرا پوائنٹ اس کے ریزسٹر کے ذریعے کلیکٹر پہ آ گیا ٹھیک ہے اب اسی ڈائیوڈ کا جو پوائنٹ ہے آر ایٹ کے ساتھ جہاں پہ اٹیچ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اب کپیسٹر جو ہے چار سو تین کی ویلیو والا تو اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا تو اب باقی چیزیں اس کی دیکھ لیتے ہیں تو آر سیون جو ہے آر سیون کی ویلیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں دس کلوم ہے تو یہ آر سیون کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آر ایٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آر ایٹ جو ہے یہ دوسری طرف سے گراؤنڈ یعنی نیکٹیب کے ساتھ ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آر ایٹ کی ویلیو ہے اس میں دو اشار یا دو میک ہوں کی ٹھیک ہے اب یہی آر ایٹ کا اور آر سیون کا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ آگے جا رہا ہے اگلے ٹرانزسٹر کی بیس پہ ٹھیک ہے یہ ٹرانزسٹر پھر پہلے کی طرح سیدھا لگا ہے جس کی یہ بیس ہے تو یہی بیس ایک ڈائیوڈ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ جا رہی ہے اور اس ڈائیوڈ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ جا رہا ہے آر ٹرائلف اور اس کپیسٹر کے ساتھ آر ٹرائلف اس میں جو ہے وہ بھی دو اشار یا دو میگا ہوں کی ہے اور یہی کپیسٹر جو ہے یہ پہلے والے کی طرح بلکل سیم ویلیو کا چار سو تین سرامی کپیسٹر ہے اس میں پوائنٹ زیرو فور میکرو فیررڈ کا یہ کپیسٹر ہے اور اسی پہ جو آر ٹرائلف لگی ہوئی ہے یہ دو اشاریہ دو میگا ہوں کی ہے جو کہ آگے جا رہی ہے آر تھرٹین پہ آر تھرٹین پہ جا رہی ہے جو آر تھرٹین ہے اس کا دوسرا پوائنٹ پاسٹیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پاسٹیو لائن انپٹ والی جو ہے اس کے ساتھ اور اس کی ویلیو ہے اس آر تھرٹین کی ون پوائنٹ فائیو کلو اہم ٹھیک ہے اور اب اسی آر ٹرائلف اور آر تھرٹین کا جو ایک پوائنٹ یہاں پہ ملا ہوا ہے یہی پوائنٹ اب جا رہا ہے ٹرانزیسٹر جو تین نمبر ہے اس ٹرانزیسٹر کے کلیکٹر پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلیکٹر ہے تیسرے ٹرانزیسٹر کا اور یہی کلیکٹر جو ہے یہ آگے جا رہا ہے آر ٹرین کی دوسری سائیڈ پہ آر ٹرین کی دوسری سائیڈ پہ آکے یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے کلیکٹر کا اب یہ باقی ہے اس کے کلیکٹر جو ڈائریکٹ آ رہا ہے جہاں پہ یہ ایک ریکٹی فائر ہے اس میں یہ ڈائیوڈ ہے تو اس ڈائیوڈ کی نیکٹیف سائیڈ پہ یہ آ گیا ٹھیک ہے اور اس ڈائیوڈ کی جو پاسٹیف سائیڈ ہے یہ آر ٹرین پہ گئی آر ٹرین جو ہے وہ اس میں ہے تین شرعہ تین کلو ہم کی یہ اس کا دوسرا پوائنٹ دوسرا سیرا جو ہے وہ جا رہا ہے آخری ٹرینزیسٹر جو چوتھا ٹرینزیسٹر ہے اس کی بیس پہ تو اس ٹرینزیسٹر کا جو چوتھا ٹرینزیسٹر ہے اس کا ایمیٹر جو ہے یہ تیسرے کا بھی نیکٹیف ہے چوتھے کا بھی نیکٹیف ہے تو اب جو چوتھا ٹرینزیسٹر ہے اس کا کلیکٹر پہ ایک ایلیڈی لگی ہوئی ہے دو وولڈ کی جو میں نے آپ کو سمبلز سوری اس کی امیج بھی دکھائی میں نے آپ کو اسی چوتھے ٹرانزیسٹر کی کلیکٹر پہ ہی ایک یہاں پہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے نیکٹیو سائیڈ پہ یہ اسی کلیکٹر جو چوتھا ٹرانزیسٹر ہے اس کے کلیکٹر پہ تو یہ جو LED ہے اس کی نیکٹیو سائیڈ اس کے کلیکٹر پہ آنی ہے اور جو پاسٹیو سائیڈ ہے وہ جا رہی ہے آر ففٹین پہ آر ففٹین جو ہے وہ دائریکٹ پاسٹیو کے ساتھ ہے اسے کرنٹ دے رہی ہے آر ففٹین ون کلو اہم کی ریزسٹر ہے یہاں پہ جو ریلے ہے وہ لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ تمام باقی تمام چیزیں جو ہیں اس پی سی بی میں ہم نے اس کو لگا دی ہیں مکمل لگا دی ہیں تمام چیزیں تو کوئی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں تو نہیں رہ گئی سارا پی سی بی کمپلیٹ ہو گئی ہے جب آپ ڈاٹیڈ شیٹ پہ یہ کمپنٹس لگا کے ان کو سولڈ کر کے لائنیں کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو آپ نے تسلی سے ایک بار چیک کرنا ہے کہ کہیں سے کوئی لائن کراس شارٹ ہو رہی ہو یا کوئی لائن مس ہو رہی ہو کسی کمپنٹس کی کوئی لگ اوپن ہو تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ کا ایکسپیرینس کرنا ہے اس کو چلانا ہے تو اب ہمارا جو فائنل ایک کمپنٹ باقی ہے وہ ایک ریلے ہے تو یہ ریلے آپ دیکھ رہے ہیں اس پی سی بی میں جو میں لگاؤں گا یہ ریلے کی الٹی سائیڈ ہے اس طرح اس پی سی بی کے نیچے جو ہے یہ ریلے کنیکٹڈ ہے تو اس ریلے کی امیج میں نے یہاں پہ لگائی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھا سکے تو ایک دو اور یہ تین پوائنٹ جو ہیں یہ ریلے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں پی سی بی میں اور یہ والے دو ریلے کے سوچنگ سوچنگ کروانے والے پوائنٹس ہیں جو کہ خالی ہیں اس میں تو اب اس ریلے کو ہم اس پی سی بی میں کنیکٹ کریں گے تو وہ اس طرح ہوگی کہ جس طرف یہ تین پوائنٹ ہیں اس کا ایک پوائنٹ جو کوائل والا ہے وہ ڈائریکٹ پازٹیف کے ساتھ اس ریکٹی فائر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ لائن جو میں نے آپ کو بلیک کلر والی سیمبل میں دکھایا تھا اس کی امیج میں یہ والی وہ پازٹیف سائیڈ ہے اس کی تو یہ لگی ہوئی ہے پازٹیف کے ساتھ کوائل اس کی ریلے کی ایک پوائنٹ تینوں میں سے جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہ سوچ سوچ والا ہے سوچنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوائل کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ اس ٹرانزسٹر کے کلیکٹر کے ساتھ چوتھے ٹرانزسٹر کے کلیکٹر پہ اس کا دوسرا پوائنٹ آ گیا اور اسی پہ یہ دائیوڈ بھی لگا ہوا ہے جس کا نیکٹیف پوائنٹ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے چوتھے ٹرانزسٹر کے کلیکٹر کے ساتھ اب اس ریلے کے تین پوائنٹ ہمارے پاس بچے ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے یہ تین پوائنٹ اس کی سوچنگ کے لیے ہیں سوچنگ کروائیں گے اب جو بھی ڈیوائس جو بھی اس پہ ہم نے چیز لگانی ہے بلو لگانا ہے یا پنکھا لگانا ہے تو اس کو ہم کنیکٹ کرنے کے لیے ایک یہ والا پوائنٹ اس کا استعمال کریں گے جو کہ سینٹر والا پوائنٹ ہے جو کہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے سینٹر والا تین پوائنٹس ہیں جس طرف اس کے سینٹر والا یہ والا پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ ہم نے اس کا یہ والا یوز کرنا ہے جو کہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہم نے اوپن رکھنا ہے تو یہ پوائنٹ اس صورت میں استعمال کریں گے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سرکٹ کو کرنٹ دیتے ہی بلب آن ہو جائے آپ کو ساؤنڈ جنریٹ نہ کرنا پڑے تو آپ اس پوائنٹ کی بجائے یہ اوپر والا پوائنٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب تالی بجائیں آپ جب ساؤنڈ جنریٹ کریں تب بلب آن ہو تب اس صورت میں آپ نے یہ والا پوائنٹ استعمال کرنا ہے سویچنگ کے لئے اور اگر سرکٹ خراب ہو جائے گا تو بلب اس صورت میں بھی آف ہو جائے گا اگر یہ والا پوائنٹ استعمال کریں گے تو یہ سرکٹ کی آف حالت میں آن سوچنگ کو آن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا پوئنٹ استعمال کریں گے تو سرکٹ اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا جو بلب چل رہا ہے وہ آن ہی رہے گا وہ بند نہیں ہوگا جب آپ اس سرکٹ کو آن کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہی بلب ساتھی آن ہو جائے گا بینہ ساؤنڈ جنریٹ کیے جب آپ ساؤنڈ جنریٹ کریں گے تب بلب آف ہو جائے گا تو دوستو یہ تمام سرکٹ کی چیزیں میں نے آپ کو بریفلی سمجھا دی ہیں اور بنا کے دکھا بھی دیا ہے اب اس کا ہم پریکٹیکل کریں گے اس کا سرکٹ کو چلا کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ورک کرے گا اور اس کو انپوٹ یا پھر اس کی سوچز والے جو پوائنٹ ہے وہ بلب کے ساتھ ہم نے کیسے لگانے ہیں جی تو فرینڈز سرکٹ ہمارا بالکل ریڈی ہے اب ہم اسے چلا کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرے گا تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تمام کمپنٹس جو اس پہ لگے ہوئے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور لگا کے بھی دکھائی ہیں اس میں لی آؤٹ میں اور ڈائیگرام میں یہ تمام کمپنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں میں نے آپ کو لسٹ میں دکھائے تھے جی اس میں انسٹال کیے گئے ہیں تو اس میں یہ والا مائک ہے اور اس کے بعد یہ جو ریزیسٹر آپ کو ڈبل ڈبل نظر آ رہی ہیں یہ دو ریزیسٹر کمبائن کی ہوئی ہیں یہ اصل میں دو شریعت دو میگا ہوم کی ریزیسٹرز ہیں یہاں پہ تو دو میگا ہوم کی ریزیسٹرز مجھے ملی نہیں تھی تو اس لئے میں نے ایک ایک میگا ہوم کی ریزیسٹرز کو کمبائن کر کے جھوڑ کے ان کو سیریز میں لگا کے اس جگہ پہ یہ لگا دی ہیں تینوں ٹھیک ہے تو سیریز میں اگر ریزیسٹر کو لگا جائے تو اس کی ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے یہ اس میں لیڈی لگی ہوئی ہے یہ ریلے لگی ہوئی ہے اور یہ چار ٹرانزسٹرز ہیں تو یہ والی لی آؤٹ ہے جو میں نے آپ کو ترتیب سے بتائی کہ کس طرح اس پر کمپننٹس پر لگنے ہیں تو اس میں اب میں نے سوچ کے لیے جو بلب پہ لگانے ہیں یہ دو پوائنٹ آپ کو بتائے تھے ریلے کے ایک یہ والا پوائنٹ ہے ان دو کے سینٹر والا اور یہ دو پوائنٹس ریلے کے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اور یہ والا کوائل کے اور یہ سینٹر والا سوچنگ کے لیے ہے ایک یہ سینٹر والا پوائنٹ ہم یوز کر رہے ہیں اور ایک ریلے کا اس ریلے کا یہ والا پوائنٹ یہ دو پوائنٹ ہم سوچنے کے لئے استعمال کریں گے اور یہ پاس اس کا انپوٹ ہے 12 ولٹ اس کو ہم نے DC کرنٹر دینا ہے جس پہ یہ سرکٹ کام کرے گا یہ نیکٹیو لائن ہے اس کی اور یہ پاسٹیو لائن ہے چلیں اس کو اب یہ بلب ہے جس پہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے چلا کہ اس بلب کو لگائیں گے تو اس کو اب لگا کے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے ایک وائر لگا دیا ہے اے سی کرنٹ دینے کے لیے اس کو ساکٹ میں لگانے کے لیے تو اب اس کو کس طرح ہم کنیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بلب کے ساتھ جو دو وائر لگائی ہوئی ہیں کرنٹ کی ان میں سے ایک وائر کو ہم نے یہاں سے کٹ لینا ہے جی تو ایک وائر کو ہم نے یہاں سے کٹ کے انسولیشن اس کا اتار لیا جی تو ان دونوں وائرز کو جو ہم نے کاٹ لی ہے ایک وائر کو بیچ میں کاٹ کے دو اس کے سرے بنا لی ہیں جس کو ہم پی سی بی پہ لگائیں گے جس جگہ پہ ہم نے اس کو سوچنگ کروانی ہے اس بورڈ پہ اس سرکٹ پہ تو ایک پوائنٹ اس کا یہاں لگا دی ہے ایک وائر ہم نے اور دوسری وائر اس کی ہم اس پوائنٹ پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹس ہم یوز کر رہے ہیں اس کے رلے کے یہ دونوں وائرز کو ہم نے یہاں پہ لگا لیا یہ بلپ کے اوپر جو جاری ہے وائر اے سی کی وہ راستے میں سے ہم نے اس کے رلے لگائی ہے اب رلے کو کراس کرتے ہوئے بلپ میں جائے گی تو یہ رلے جو ہے بلپ کو سوچنگ کروائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ جو دو وائرز ہیں یہ بارہ وولٹ کے لیے ہیں ڈی سی بارہ وولٹ کے لیے تو اس کو ہم نے ٹرانس فارمر وغیرہ سے بیٹری سے یا کسی بھی چیز سے بارہ وولٹ کرنٹ دے لینا ہے تو یہ بارہ وولٹ کی یہ پازیٹیو وائر ہے یہ ٹرانس فارمر کا کرنٹ ہے میرے پاس بارہ وولٹ کا یہ پازیٹیو وائر ہم اس کے ساتھ پازیٹیو کے ساتھ لگا دیں گے اور نگٹیو جو ہے وہ نگٹیو کے ساتھ لگائیں گے اس نگٹیو وائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں اب پی سی بی میں کرنٹ آ چکا ہے ہمارے سرکرنٹ آ گیا ہے تو اب اس کو ہم ایسی میں پلگ ان کریں گے دو سو بیس وولٹ میں ٹھیک ہے بلب کو تو یہ میں نے بلب کو ساکٹ میں لگا دیا ہے تو ساکٹ میں لگاتے ہیں بلب آن ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس کو جب ساونڈ جنریٹ کریں گے تو یہ بلب آف ہو جائے گا تو ساونڈ ہم کسی بھی طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں جی تو فرینڈز اس طرح یہ سرکٹ کام کرے گا جو ہی ہم ساؤنڈ جنریٹ کرتے ہیں تالی کی آواز ہو چٹکی کی آواز ہو یا پھر ہم کسی بھی قسم کا اور ساؤنڈ جنریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ آنا فونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس پہ ٹیبل پہ بجا رہا ہوں اس فٹرول سے تو اس کو جب جو ہی ساؤنڈ مائک کے اندر آتا ہے تو یہ اس کو سویچنگ کرواتا ہے بھلپ کو تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بنتا ہے تو لائک لازمی کیا کریں اور اگر آپ نے ویڈیو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی آنے والی اسی طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں تو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ